موسیقی میڈیا کی دنیا میں انخلاب اور میڈیا میں تخلیخی صلاحیت اجاگر کرنے کے لیے ٹائمز بیٹس پریویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کا چند پٹن میں افتتح عمل میں آیا مارکٹنگ کی دنیا میں انخلاب لاتے ہوئے کمپنیوں اور عوام کے درمیانی فاصلے کو دور کرنے کے لیے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ذرائع کا استعمال شروع کیا گیا ہے ٹائمز بیٹس پریویٹ لیمیٹیڈ کے مدیر سید عابد بن سید خاسیم ریٹائر پولیس انسپکٹر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ چند پٹن جیسے شہر میں پہلی مرتبہ بین الخوامی میار کی کمپنی بنائی گئی ہے سید عابد کا کہنا ہے کہ کئی افراد بیرونی ممالک کا کام بینگلور میں ملٹی نیشنل کمپنی بنا کر کروا رہے ہیں اور شہر چند پٹن سے ہزاروں افراد روزانہ سفر کرتے ہوئے آئیسی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں چند پٹن ہمارا پیدائشی مخام ہے اور ہم شہر چند پٹن میں ہی ایک آئیسی کمپنی کو شروع کر رہے ہیں جس میں بیرونی ممالک کے پروجیکٹس کا کام انٹرنٹ کے ذریعے کریں گے اور شہر چند پٹن ہی میں نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے ڈیجیٹل مارکٹنگ کوئی انفرادی طور پر کیا جانے والا کام نہیں ہے بلکہ اس کاروبار کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے ہم نے ہماری ٹیم کو تیار کیا ہے جو پوری مضبوطی کے ساتھ کام کرے گی ٹائمز بیٹس پریویٹ لیمیٹیٹ کا اہم کام ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اور دورے حال میں ہر کوئی اپنے آپ کو ڈیجیٹل زندگی سے منسلک کر چکا ہے آج ہر کوئی انٹرنٹ کا استعمال کر رہا ہے کوئی کمپیٹر کے ذریعے تو کوئی لیپٹاپ کے ذریعے کوئی ٹیبلٹ کے ذریعے تو کئی افراد سمارٹ فون کے ذریعے انٹرنٹ استعمال کر رہے ہیں آج کے دور میں ہر کوئی ڈیجیٹلی طور پر ایپس سے جڑے ہوئے ہیں فیس بک، واتس اپ، یوٹیوب، ٹیوٹر، لنکڈین، انسٹاگرام جیسے کئی ایپس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ان ایپس وغیرہ کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے اور کمپنیوں اور عوام کے درمیانی فاصلے کو دور کرتے ہوئے عوام کی ضروریات کی تشہیر کی جا سکتی ہے اور کمپنیوں کے پروڈرٹس کو ضرورت مندوں تک پہنچانے میں آسانی کی جا سکتی ہے سعودی عرب میں ٹائمز بیٹس کی ایک شاکھ شروع کر دی گئی ہے اور وہاں کی شاکھ کی دیکھ بھال ہمارے پارٹنر عبدالخادر جیلانی دمام میں کر رہے ہیں اور سعودی عرب کا پہلا پروجیکٹ کا کام شروع ہو گیا ہے چنپٹن میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے سیدیہ ہیہ رونہ خیداللہی صحافی روزنامہ راستیا سہارا اور عتیخ منور کو کمپنی کے پارٹنرز کے طور پر شامل کرتے ہوئے کمپنی بنائی گئی ہے چنپٹن میں کئی ایسے سنتکار ہیں جو اپنا بنایا ہوا پروڈرٹس بینگلور کے بڑے کمپنیوں کو مہیا کر دیتے ہیں اور وہ کمپنی اپنے نام سے یہاں کے سنتکاروں کے پروڈرٹس کو فروخت کرتے ہوئے حد سے زیادہ منافع کماتے ہیں اگر یہاں کے سنتکار اپنے پروڈرٹس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کراتے ہوئے اپنا خود برانڈ بنا کر پروڈرٹ فروخت کریں تو نہ صرف وینگلور تک بلکہ ساری دنیا میں اپنے برانڈ کے نام سے اپنے خود کی ایک پہچان بنا سکتے ہیں ساری دنیا میں کھلونوں کے لیے مشہور شہر چنپٹن کے سنتکار اپنے پروڈرٹس کو خود کے برانڈ سے فروخت کریں تو اپنے پروڈرٹس کی مو مانگی خیمت مل سکتی ہے کیونکہ چینہ سے تیار شدہ پروڈرٹس اور چنپٹن کے پروڈرٹس کی کوائلٹی میں اسمان زمین کا فرق ہوتا ہے یہاں کے سنتکاروں کو چاہیے کہ وہ ٹائمز بیٹس کے عملے سے ملاخت کرتے ہوئے خود کے کاروبار میں ترخی کریں ٹائمز بیٹس کمپنی آپ کو بتائے گی کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر امریکہ یوکے جاپان جیسے ملکوں میں اپنے پروڈرٹس کو فروخت کر سکتے ہیں اس موقع پر سید خاسم، سید اکبر، سید حسین، سید طاہان، سمی اللہ خان، سید خدا بخش، سید زیاو لاسرار، عبدالخادر، عبدالصبان، سچین کیوی، نوین کیوی، مجیر، زمیر، محمد علی، نیحال وغیرہ موجود رہے موسیقی